ایک آیت کا سمجھنا دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے یاد کریں ایک آیت کا سمجھنا ایک سو رکعت پڑھنے سے حفظل ہے آئی بات سمجھ گئے اب سمجھیں لَوْقَانَ فِي اِمَا آلِحَتُ اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر زمین آسمان میں زیادہ الہ ہوتے ہیں تو فساد ہو جاتا یہ معنی ہے اگر زمین آسمان میں الہ ہوتے ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا ایک کہتا ہے میں برسات برساتا ہوں دوسرا کہتا ہے برسات نہیں برساتا بازم جا رہی ہے ایک کہتا ہے میں اس کو اس کی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں دوسرا کہتا ہے نہیں میں اس کو زندگی چھوڑنا چاہتا ہے فساد ہوتا نہ ہوتا لَوْقَانَ فِي اِمَا آلِحَتُ اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَتَتَتَا بھی کہتے تھے کہ زندگی اور رقعوں کا مالک اللہ ہے اب اچھو کریں زندگی اور رقعوں موت کا مالک اللہ ہے سمندروں میں دھریاؤں میں پس جاتے ہیں توفان میں اللہ کو یاد کرتے تھے موت حیات کا مالک اللہ ہے مانتے تھے لیکن یہ کہتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے جو بند ہیں ایک سر درد کے لیے کوئی پیٹ کے درد کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے بند ہیں اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے کام ان کے حوالے کر لیے اللہ کہتے تھے اللہ بھی ہے توجہ کریں اللہ بھی ہے سمجھے نہیں وہ شرکینِ مرکہ کہتے تھے اللہ بھی ہے لیکن محبوبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تمام امبیاء کرام پیغام لے کر آئے وہ یہ پیغام لے کر آئے کہ لا الہ کونسا پیغام لے کر آئے لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی حاجت رواہ نہیں کوئی حشق لگشاہ نہیں الا اللہ اللہ کے سوا جو اللہ کے اللہ کے سوا فقط اللہ ہی ہے جو فقط اللہ ہی ہے حضرت آدم علیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا توبہ کو اس نے قبول کیا جو نا اللہ ہی ہے اللہ ہی نہیں حضرت یونی صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کی پیر اندھیرہ ہے سمندر کا اندھیرہ ہے رات کا اندھیرہ ہے ان اندھیریوں میں یونی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بکارا اللہ ہی کی ذات اور اللہ دلہ نے نجات دیتی ہے اور میں اسی طرح ہم نجات دیتے رہیں گے مومنوں کو جو ہم فقط ہمیں پکارے گا ہمیں ہی مشکل کو شاہ سمجھے گا اسی طرح نجات جاتے رہے گا حضرت موسیٰ نبی علیہ وسلم کو فیرون سے نجات کس نے دی حضرت عیسیٰ نبی علیہ وسلم کو آسمانوں پر کس نے اٹھایا لگ حضرت عیوہ علیہ وسلم کو بیماری سے نجات کس نے دی اللہ ہی نے حضرت زکریہ علیہ وسلم بھوڑا ہمیں بیٹا کس نے دیا دیدی مرین کو بغیر موسن کے نیوہ کس نے دیا اللہ کی ذات امبے اکرام کو اللہ کی ذات کو پکارے اور ہم مزیروں کو پکارے امبے اکرام کو تکلیف آئی اللہ کی ذات کو پکارا ہمیں تھوڑی سی تکلیف آگا اللہ کی ذات کو چھوٹ کر مزیروں کو پکارے لوکان فیہما آلہتو توجہ کریں بگر آیت کا ایک حصہ ہے آپ نے آیت کا ایک حصہ سمجھا تو آپ نے ایک سو رکعات سے افضل بات کو سمجھ لیا دنیا اور معافیوں سے بہتر ایک آیت کا سمجھنا ہے فقط ایک آیت کا ایک حصہ حصہ کو سمجھے لوکان فیہما آلہتو اگر زمین آسمان میں زیادہ الہوتے لفسدتا فساد ہو جاتا فساد ہو جاتا بوڑی ہے ایک بوڑی ہے اور اللہ کی ذات کو بکا رہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا کسی کا گزر ہوا کہ اماں کیا پڑھ رہی ہو کہ میں اللہ کی ذات کو بکا رہی ہو ذکر کر رہی ہو لا الہ الا اللہ اللہ کو یاد کر نہیں مائیس اللہ کے وجود پر کوئی دلیل ہے تمہیں یہ دیہاتی لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں عزیز ہوتے ہیں عقل مند ہوتے ہیں یہ نہیں کہ شہروں والے عقل مند نہیں ہوتے ہیں نہیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں دیہاتوں میں سے عقل مند ہوتے ہیں یہ جو چھرخہ چلا رہی ہو یہ جو دھاگا بنا رہی ہو اور اللہ اللہ کا نام لے رہی ہو اللہ کے موجود پر کوئی دلیل ہے اللہ بھی ہے ہمارے اکثر جدید قسم کے پڑے ہوئے کیونکہ جدید قسم کے پڑے ہوئے یہ بلا لوگ بہرین لوگوں کو ان پڑھ کرتے ہیں یہ ان پڑھیں یہ بی اے پاس اے میں پاس جوزروں کہتے ہیں یہ ان پڑھیں یہ قرآن کا حافظ ہے جنہیں کتابیں پڑھی بارہ سال پندرہ سال گورس کیا پڑھی پڑھی کتابیں پڑھی احادث کی کتابیں پڑھی ان کو کہتے ہیں یہ بی اے میں والے سب کی تو بات نہیں کرتا کچھ ایسے لوگ ہیں سارے تو نہیں ہیں انگریزی پڑھیں والے یہ تو ان پڑھیں ان کو پتا ہی نہیں یہ ان پڑھ ہو گئے یہ ہو گئے ان پڑھ تمہاری تعلیم نے یہ تمہیں سکھایا بی اے اے میں پاس والے تمہاری تعلیم نے یہ سکھایا کہ کھڑے ہو کر بیشاہ کرنا کرتے نہیں کرتے کھڑے ہو کر بیشاہ کرنا تمہاری تعلیم میں تمہیں یہ سکھایا اور ہماری تعلیم نے یہ سکھا کہ بیٹھ کر بیشاہ تمہاری خاص سلطین تو جانوروں جیسی ہے جانور بھی کھڑے ہو کر پیشا کر دے تم بھی کھڑے ہو کر پیشا کر دے ہو مدرسے کا پڑھا ہوا جس نے استاد کے پاس پڑھا قرآن پڑھا کتابیں پڑھی وہ اپنے والدین کا گلہ پکڑے گا بتایا آپ وہ جو انگریزی پڑھا ہوا جو پی اے اے میں پاس ہے جس کو آپ نے تعلیم دے دی جس کو آپ نے قرآن سے محروم رکھا وہ گلے پکڑتا ہے ہمارے سامنے مائی صاحبہ اللہ اللہ جو کر رہی ہو اللہ کے وجود پر کوئی دلیل ہے تمہیں اللہ بھی ہے کہ میں کیا دلیل جاتا ہے میں دیہا دی میں کیا دلیل جاتا ہوں وہ جو چرخہ چلا رہی تھی چرخے کو بند کرتا ہے منگر دیا کڑھا ہوگی چرخہ کڑھا ہوگی مجھے یہ تو بناو آپ مجھے یہ تو بناو یہ ایک چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چل سکتا دیہا دی دیہا دی عورت نے کیسا جواب دیا یہ چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چل سکتا اتنا بڑا جمال چلانے والے کے بغیر چلنا ہے یہ دون سباہ چلانے والے کے بغیر چلنا ہے کیا نہیں دیکھتے اون کی طرف نہیں دیکھتے کہ اون کو کس طرح پیدا کیا گیا آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ کسے بلد پیدا کیا گیا بغیر ستونوں کے پیدا کیا گیا پہاڑوں کی طرف نہیں نگاہ کرتے وائل الجبالوں کے ایک ہوتو سبت پہاڑوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے کیسے کھڑے کے لئے کیسے مضبوط ہیں وائل الاندھ کے فرسوتی ہے زمین کی طرف نہیں نگاہ کرتے کہ زمین کو کس طرح پچھایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل دے دیئے عرب کے لوگوں کو توجہ کریں اونڈ کے طرف نگاہ نہیں کرتے اونڈ کیا سکر کیوں آیا اس وجہ سے کہ عرب میں اونڈ زیادہ ہے جب عرب میں اونڈ اونڈ زیادہ ہے کسی وجہ سے اور اونڈ کی خسرت کیا ہے ہزیز بڑھ بڑی خسرت ہی ہزیز ایک اونڈ کے جسم میں ایک ہمیں جانتے ہیں ایک سٹرہ ایک سٹرہ ایک سٹرہ ایک تینکی رکھی ہوئی ہے پانی کی ایک ہی دفعہ اگر پانی پھتا ہے تو دس مندرہ دن میں گھو چلتا ہے اس کو پیاس نہیں لگتا ہے اونڈ آگر کھڑا کر کر دیا تو اونڈ خود ہی وہ پتے پتے کھا جھاڑتا ہے پتے کھاتا ہے کسی کو تکلیم نہیں دیتا مالے کو تکلیم نہیں دیتا اونڈ کے چڑھنے کے لیے بڑا بڑا بوجھ اٹھاتا ہے اور اونڈ کے چڑھنے کے لیے اللہ تعالی نے سیڑھی ان کے پاؤں میں پینا کر دیتا کیا بات ہے ان کے گھٹنوں میں سیڑھی پینا کر دی اس پر چڑھنے اور ان کو اسی خسلت نہیں ہے ان کے سامنے چونکہ اونڈ تھا کہ اونڈ کی طرف نگاہ نہیں کرتے اور یہ انتنی بڑی بڑا اگر بگڑ جائے تو کتنے لوگوں کو کھائے اللہ تعالی نے کتنا فرما بردار کر دیا کتنا موطی کر دیا چھوٹا بچہ ہو چھوٹی بچی ہو اس کو مہار سے لے کر چلا دیا ایسا ہے کہ نہیں پہاڑوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے آسان کی طرف نگاہ نہیں کرتے زمین کی طرف نگاہ نہیں کرتے اس کا تقاضہ کیا ہے کہ وحدہ اللہ شریف اللہ ہی کی ساتھ نے انتلائل کا تقاضہ کیا ہے کہ وہیں ایک ہی ساتھ لوکان فیہما آلیہ تُل اللہ لفزت زمین آزمہ میں زیادہ الہ ہوتے تو وہ کہتے تھے اللہ اللہ کہو اللہ کہنے میں امارا کوئی افرام نہیں اللہ اللہ کا حکم آیا کہ پہلے لا کہہ دو پہلے لا کو پہلے لا نہیں لا الہ کوئی نہیں کوئی معبود نہیں ہم تو کہتے ہیں یہ بھی ہے یہ بھی کھو ہے وہ افرامی ہے افرامی ہے اگر یہ بھی آپ نے کہا وہ بھی کہا تو توہید توہید نہیں رہی توہید اٹھ گیا فلا فلا ولی اللہ بھی ہے نہیں ہے کوئی نہیں ہزار دفعہ ولی اللہ کے اولیاء کے پاس جائیں دعائیں کرائیں لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے مکھی اگر چیز کوئی لے جائے ہمتے چیز کو لے جائے واپس کو نہیں لے سکتے کہاں ہے ہمارا آکھ عزیز ہماری سوچ کہاں ہے اپنے نفسوں میں نکاح نہیں کرتے اپنے وجود میں نکاح تو کرو یہ جسم کس نے پیدا کیا یہ ہاتھ تو اس میں کس نے پیدا کیے دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر دلائل کی ضرورت نہیں اپنے وجود میں نکاح کرو یہ آنکھیں کس نے دی آنکھوں میں دیکھنے کی قوت کس نے رکھی یہ کان کس نے دی کانوں میں سننے کی طاقت کس نے رکھی جب کس نے اللہ ہی کی طرح حضرت جعفر صادق رحمت اللہ نے یہ دونے رحمت اللہ بڑا خالدان ہے بڑا اونچہ خالدان ہے بڑا بلد اور عزمت والا خالدان ہے اللہ اکبر ایک دلائی بڑا تھا وہ دریا میں سفر کرتا تھا وہ کشتیاں چڑھا لاتا جہاں چلاتا تھا ان سے بات وہی وہ ناظرہ ہوا وہ دہریہ تھا وہ وہ کہتا ہے اللہ ہے یا نہیں اسے جہاں چل رہا ہے توجہ کریں جہاں ہے اسے چل رہا ہے تو حضرت جعفر صادق بتاؤں تسے ہی کوئی سمندر میں سفر کرتے ہو کشتیاں چلاتے ہو بتاؤں تسے ہی کوئی بڑا کیا ہے تمہارے سامنے کوئی ایسا واقعہ آیا جو بھولانے کے قابل نہ ہو ایسا واقعہ کوئی یادکار واقعہ تمہارے سامنے تمہارے سامنے کوئی یادکار واقعہ ہاں ایک واقعہ کون کہنا ہے وہ دہریہ وہ کشتی چلنے والا وہ نافدہ کہ ایک دفعہ میں دریا میں سفر کر رہا تھا کشتی چلا رہا تھا بری کشتی تھی وہ کشتی توفانوں میں گھر گئی توجہ کریں توفانوں میں گھر گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی میرے ہاتھ ایک تختہ آ گیا میرے ہاتھ ایک تختہ آ گیا کون کہنا ہے وہ کشتی جنرے ہوئے کس سے بات جنرہ آئے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وسلم کشتی دھگڑے گھڑے ہو گئی میں ہاتھ میں تختہ بڑا تختہ آ گیا چلتے چلتے وہ تختہ بھی ادھر ادھر ہو گیا چھوٹی سی تختی مل گئی چھوٹی سی لگڑی مل گئی انگا کی قدرت وہ بھی وہ بھی چلی گئی اب میں ہاتھ پر ہاتھ ماؤں مار رہا تھا دریا میں ہاتھ ماؤں مار رہا تھا کیا ہوا کیا امید تھی کہ بچ جاؤں امید تھی کہ بچ جاؤں ہاتھ ماؤں مار رہا تھا چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچ گیا کون کہہ رہا ہے کشتی والا جو دہریہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چلتے چلتے ہاتھ پاؤں لگاتے لگاتے تو کنارے پر پہنچ گیا تو ہاتھ جعفر صادق نے فرمایا یہ جو امید کر رہا تھا یہ امید کر رہا تھا یہی تو اللہ کی ذات ہے سارے کہتے ہیں سبحانہ یہ جو کہہ رہا تھا کہ ہل ہو سکتا ہے میں بچ جاؤں ہاں پھر باہ آؤں ہو سکتا ہے کہ میں بچ جاؤں یہ جو تمہاں امید کر رہے تھے یہی تو اللہ کی ذات ہے اگر زمین آسمان میں زیادہ علاہ ہوتے تو خساد ہو رہا تھا کوئی کہتا ہے میں کراچی میں بارش برسانا چاہتا ہوں دوسرا کہتا ہے نہیں میں کراچی والوں کو گھر بھی دینا چاہتا ہوں بارش نہیں برسانا چاہتا ہوں خساد ہوتا نہ ہوتا نظام قرم پر ہوتا نہ ہوتا توجہ کریں آیت کو آپ نے سمجھا تو گویا کہ آپ نے ایک سو حقق پڑھ لی چونہ سبحانہ ایک آیت کو آپ نے سمجھا دنیا اور معافیہ سے بہتر آپ کو دولت مل گئی زمین آسمان میں زیادہ علاہ ہوتے تو خساد ہو جاتے ہیں آپ جاتے ہیں نا مزاروں پہ آپ جاتے ہیں جانا چاہیے کل شریف بڑھنے چاہیے بیٹائی کی مزار پہ جائیں کلندر شہباز کی عبداللہ صحابی کی مزار پہ جائیں کون راک رہا ہے آپ کو جائیں کل شریف بڑھنے کل شریف بڑھنے دعا کریں اللہ راہن کے ان کے درجات کو بلکو فرمائے اللہ راہن کے درجات کو بلکو فرمائے ان سے مانگے نہیں ان سے مانگنا غلط ہے چونسے یہی تھی دماغ خراب ہو رہی ہے ان سے مانگنا غلط ہے آپ دیکھیں سکتے کر رہے ہیں لوگ تلاش میں ہے کہ مشکل کو شاکل کو تلاش کر رہے ہیں کل کل دا تلاش کر لو دیکھو تو سائی کوئی تکلیف ہٹانے والا اللہ کی ذات کے سما کوئی تکلیف ہٹانے والا ہے آپ وہاں بھی جائیں تو وہ گھنٹی لگے ہوتی ہے گھنٹی لگاو کھولو حضرت صاحب سو رہے ہوں گے آپ اٹھ جائیں وہ اٹھیں ایسا ہے کیا ہٹ آپ کی زمان سندھی زمان مجھے بیٹا دے رو مجھے بیٹی دے رو آپ کی زمان تو اردو میں ہے آپ کی زمان سرائے کی ہے آپ کی زمان پشتوں ہے آپ کی زمان پشتوں ہے کلندر شہباز کی زمان تو فارسی تھی عبداللہ حضرت عبداللہ شہباز کی زمان تو عربی تھی آپ کی پیس کیسی بات سمجھے گا کیسے سمجھے گا وہ آپ کہہ رہے توجہ کریں آپ کہہ رہے مجھے بیٹا دے دو مجھے بیٹی دے دو اس کی زمان تو عربی ہے اس کی زمان تو فارسی ہے تو مانا بیچ میں ترجمان کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی کوئی یہ تیسا ایک بندہ ہو جو بیری بات یہاں تک پہنچائے اس کی بات وہاں تک پہنچائے ہے گا نہیں ہے ترجمان کی ضرورت پڑی نہ پڑی اللہ کی ذات تو وہ ہے اللہ کی ذات وہ ہے اے میرے بندے اگر تو ایک بالش میرے طرف آئے گا اگر بالش آئے گا تو میری نعمت ایک ہاتھ آئے گی اگر تو ایک ہاتھ آئے گا تو میری نعمت دو ہاتھ آئے گی تو چلتا ہوا میرے طرف آئے گا تو میری نعمت دوڑ دی ہوئی تمہیں اپنے آگوش میں لے لے گی اے میرے بندے یہ جو رگ ہے نا جو جان رگ ہے ساز کی رگ ہے نا اس سے بھی زدہ میں کری ہو دور جانے کی ضرورت ہی نہیں جہاں ہو جس جگہ ہو ضروری نہیں کہ محصر میں بیٹھے ہو پدرزے میں ہو گھر میں بیٹھے ہو جنگل بیابان میں ہو جس وقت بھی جب بھی تم پکارے گا تو میری رحمت میں جواب دے گی لبے کامدی ادھو اونی ایس تجب لگو تم مجھے پکاروں بھی قبول کرتا ہو امبے اکرام نے اللہ کی ذات کو پکارا صحابہ اکرام نے اللہ کی ذات کو پکارا سمجھے دیکھے اولیاء اکرام نے اللہ کی ذات کو پکارا ہم اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کو پکاریں پھر توحید کہاں رہی عزیزوں پھر ایمان کہاں رہا ہمارا ایمان تو نہیں رہا توحید تو نہیں رہی نفسوں میں غور کرو دون جانے کی ضرورت نہیں اپنے نفسوں میں غور کر لو دیکھتے نہیں باتوں میں جاتے ہو جائیں نگاہ تو کر لو اپنی نگاہ تو کر لو کودرہ کی طرف سے ایک تھپھڑ لگ رہی ہے تو کدرت کی طرف سے ایک ضرب لگ رہی ہے تم نیچے تو دیکھو کہ نیچے تمہارے جسم سے کیا نکل رہا ہے کس پر تم اکرتے ہو یہ تمہارے جسم سے غلازت نہ نکلے تو تم ختم ہو جائے یہ ری تمہاری بند ہو جائے یہ میرے بندوں انسانوں یا جن ہو انسانوں یا جن ہو کس کبیلے سے بھی تمہارا تعلق ہو کس ملک سے بھی تمہارا تعلق ہو پوری دنیا کے مسلمان توجہ کریں پوری دنیا کے مسلمان پوری دنیا کے انسان ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں چاہو پوری دنیا کے انسان انگریز ہو فراسی ہو جرمنی ہو جاپان ہو پاکستان کے رہنے والے ہو جس ملک کے رہنے والے ہو ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں ایک ہی وقت من سے مانگے تو ایک ہی وقت میں سب کو دے سکتا ہوں میرے خزانے میں کبھی نہیں آسکتے جو اللہ کے خزانے میں کبھی نہیں آسکتے لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِيَتُرْ اِلَّا اللَّهُ کو لَفْحَسَتَتَا توجہ کریں لَوْ یہ لَوْ کیا کرتی ہے لَوْ کا جو حرف ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اس میں خاصیت کیا ہے عزیزو یہ ثانی کی نفی کرتی ہے توجہ کریں ثانی ہے دوسرا ثانی اَسْنَيْنِ اِذْحُوَا مُلْغَار دوسرا بُقَا جب تم دونوں تے غار ہوئے ثانی مانے دوسرا ثانی ہے لَفَسَتَتَا فَسَاد ثانی ہے فَسَاد ثانی کی نفی کرتی ہے نفی کیوں کر رہی ہے اس وجہ سے کہ پہلے کی نفی ہے چنہ سبحان اللہ علمی نکتہ ہے ذرا توجہ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائے گے پوری توجہ آپ کیوں نہیں چاہیے آپ ڈراموں کی طرف فیلموں کی طرف تم نے کہا کرتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا فیلمہ مر گیا ہے ہوا یا کیا ہوا اُتھر تو توجہ ہوتی ہے تمہاری تو اُتھر تو اس طرف توجہ کریں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةُنْ اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اُوْ فَسَدَتَا لَوْ یہ فساد فسدتا یہ ثانی کی نفی کر رہی ہے فساد نہیں ہے فساد کیوں نہیں اس وجہ سے فساد نہیں ہے اس وجہ سے یہ زیادہ الہا نہیں ہے انتفاع ثانی ہے بے سبب انتفاع اول ثانی نفی ہے ثانی کی نفی ثانی نہیں ہوا فساد نہیں ہوا چونکہ الہا بھی نہیں ہے چو علاوہ نہیں ہے فساد نہیں ہوا علاوہ نہیں ہے یہ اس پر ہے لولا علی اللہ لکا عمر چونہ سبحان اللہ آپ کو علمی نکتہ بتاتا ہوں مزید ہو دوسروں تو کہیں بات مہچائیں یہاں پہ لولا لولا علی اللہ لکا عمر اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جائے کیا بات ہے لو کیا کرتی ہے سانی کی نفی انتفائے سانی بسبب وجود اول عمر ہلاک نہیں ہوا وجود اول کیونکہ علی موجود تھا اللہ اکبر وہ کیا تھا لو کیا کر رہی ہے سانی کی نفی فساد نہیں ہے چونکہ علاوہ بھی نہیں ہے علاوہ بھی سانی کی نفی ہے اس وجہ سے کہ پہلے کی بھی نفی ہے لولا سانی کی نفی ہے عمر ہلاک نہیں ہوا کیوں کہ علی موجود تھا انتفائے سانی بسبب میں وجود اول اول کا وجود ہے اول ہے علی چونہ سبحان اللہ زانی عورت تھی موتی حاملہ حضرت عمر فارو نے حکم فرمائے اس کو رجم کر دوں سزا دے دو لوگوں کا حجوم جاتا ہے وہ حاملہ بھی ہو سکتا ہے حضرت عمر کو پتہ نہ ہو حضرت علی کو معلوم ہوا کہ یہ تو حاملہ ہے حاملہ کو سزا ہو رہی ہے خود تو یہ خود تو مر جائے گی اس کی پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی مر جائے گا حضرت علی نے فرمائے حضرت علی نے فرمائے اے عمر یہ تو اس کی پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی تو حلاق ہو جائے گا اس کو عبد سزا رہے دے رہے ہیں بچے کو کیوں سزا دے رہے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ علی اللہ علاق عمر اگر آج علی نے ہوتا تو عمر اللہ علاق عمر یاد ہے ایک سال پہلے کی بات میں دھوراتا ہوں ناراض نہ ہونا کوشش کرتا ہوں فاطور نہیں نہیں بات پہنچا ہوں لیکن کبھی موقع ایسا آجاتا ہے کہ بات دھورانی پڑتی ہے بات دھورانی پڑتی ہے انہلذین قالو ربنا اللہ ثم استخابو تتنزل وليم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو وعبشرو بالجننت اللہی کنتم توعہو جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ اللہ ہی ہمارا رب ہے مشکل کو شاہی ہمارا رب ہے دل کے کانوں سے سنیں دل کی کانوں سے سنیں جس میں توہی اند میں تھوڑا نا انفیکشن ہو اللہ رحم کرے تھوڑا نا شرک کی بھو ہو تو اس کو بات اچھی نہیں لگے گی ان کا بلین پیشر بڑھ جائے گا چھو ان کا بلین پیشر مشرکوں کا بلین پیشر بڑھ جائے گا بیدتیوں کا بلین پیشر بڑھ جائے گا بڑھنے دو آیت کا ترجمہ دو کرنا ہے نا چو آیت کا ترجمہ دو کرنا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ جِنہوں نے کہا رَبُّنَ اللَّهُ رَبُّ ہی ہمارا اللَّهُ خالق ہی ہمارا اللَّهُ مُسْقِ الْكُشَاهِ بھئی میرے ساتھ بات کریں آپ میں مُسْقِ الْكُشَاهِ ہمارا حاجت رواہی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہی نفع نقصان کا مالک ہی اللَّهُ کیا ملے گا آپ نے کہا رَبُّنَ اللَّهُ ہم سب نے کہا رَبُّنَ اللَّهُ جو بھی یہ کہتا ہے رَبُّنَ اللَّهُ رَبُّ ہی ہمارا اللَّهُ ان کو صلاح کیا ملے گا قرآن سے پوچھے استقامت بھی آمالِ صالح بھی ہے توحید بھی آمالِ صالح بھی کی جو آمالِ صالح فرشت نازل ہو رہے ہیں کن کے اُبَر مُبَهِدین کے اُبَر جو مُبَهِدین جنہوں نے کہا رَبُّنَ اللَّهُ جنہوں نے استقامت کی فرشت نازل ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اللَّهَ تَخَوْفُ وَلَا تَحْجَنُ خوف نہ کرو غم نہ کرو جنت تمہارے انتظار میں جو نے جنت تمہارے انتظار میں خوف نہ کرو غم نہ کرو جنت تمہارے انتظار میں مولی صاحب یہ تو پتہ ہیں کچھ شبری مل نہیں ہے مُبَهِدین کو توحید والوں کو جنہوں توحید پرست ہیں جنہوں نے وحدہ الاشریک اللہ کی ذات کو سمجھا کس وقت وہ شبری مل رہی ہے مفصرین بات کر رہے ہیں مفصرین نے بیان کیا میں اپنی بات نہیں کر رہا تفسیر کھول کر دیکھیں کس وقت جب بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے مُبَهِد بندہ توحید پرست بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے پرستے آ رہے ہیں خوف نکر غم نکر جنت تمہارے انتظار ہیں اللہ اکبر ایک جواب دوسرا جواب جب قبر میں داخل کیا جا رہا ہے وہ وحد کو توحید پرست کو قبر میں پرستے آ رہے ہیں خوف نکر غم نکر جنت تمہارے انتظار ہیں دوسرا جواب آخری جواب میدانِ محشر قائم ہوگی میدانِ محشر میں نفس نفسی کا عالم ہوگا اس مدفقہ خوف شبری کے لئے آئیں گے پرستے خوف نکر غم نکر جنت تمہارے انتظار ہیں یاد کریں گے ہامین سجدہ ہے ہامین سجدہ میں جا کر آیت کا ترمہ دیکھیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر چلنے کی توفیق اطافت موسیقی